ایک بار کی بات ہے کاویری دیوی کی تین بیٹیاں تھی سپنا کاجل اور آرتی تینوں بہنیں دکھنے میں بہت زیادہ سندر تھی لیکن ان کے سر پر بال نہیں تھے وہاں گنجی تھی جس وجہ سے انہیں کولیج میں آس پڑوس میں مارکٹ میں بہت زیادہ سننا اور سہنہ پڑتا تھا تینوں بہنیں بہت زیادہ دکھی رہتی تھی اور وہاں ہمیشہ اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ ان کے سر پر بال کیوں نہیں ہے تو کاویری دیوی اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی دھیرے دھیرے سمیں بیت رہا تھا اور تینوں بہنیں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ ان کی شادی ہو جائے لیکن ان کے گنجے ہونے کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی ارے بہنجی کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے جو ہم تمہاری گنجی بیٹیوں کو دہا کر لے جائیں گے ہمارے بیٹیوں کو دیکھو کتنی زیادہ ہنزم ہے نہیں نہیں ہم تمہاری بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائیں گے چلو یہاں سے سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا اس طرح سے جو بھی کوئی تینوں بہنوں کو دیکھنے کے لیے آتا تو وہے انہیں دودھکار کا چلا جاتا صرف اس لیے کیونکہ وہے گنجی تھی اب تو تینوں بہنیں بھی ہار مات چکی تھی کہ ان کی شادی ہوگی اور زخموں پر نمک آز پڑوس کی لڑکیاں چھڑکتی تھی تینوں بہنوں کو چڑھا کر ارے دوستو دیکھو ہمارے محلے کی تینوں گنجی بہنیں آ رہی ہیں بے چاریوں کو آج بھی لڑکے والے نہ پسند کر کے چلے گئے بھلا کیوں نہ چاہتے ایسی گنجی لڑکیوں سے کوئی شادی کرنا کیوں چاہے گا ویسے میں تو سوچ رہی ہوں ان کے تو پیسے ہی بچ جاتے ہیں نہ شیمپو کی ٹینشن نہ ہی تیل کی ٹینشن اور نہ ہی ہی سٹیل بنانے کی ٹینشن اور ایک ہمیں دیکھو نہ ہانے سے پہلے سو بار سوچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی سٹیل بنانے کی بھی ٹینشن لیکن تینوں بہنیں تو اس ٹینشن سے مکت ہیں اس طرح سے سب ہی لڑکیاں بے چارے تینوں بہنوں کا پہت مزاک اڑاتی ہیں تینوں بہنیں روتے ہوئے گھر آ جاتی ہیں تب ہی سب سے بڑی بیٹی آرتی اپنی ماں سے کہتی ہے ممی آپ کے بال کتنے زیادہ گھنے اور سلکی ہیں اور ہم تینوں بہنیں ہمارے سر پر ایک بھی بال نہیں ہیں ہم گنجے ہیں ایسا کیوں آپ کو پتہ ہے سب ہمارا کتنا مزاک اڑاتے ہیں کوئی ہم سے دوستی بھی نہیں کرتا اور شادی تو ہماری کبھی ہوگی ہی نہیں بے اس سے زیادہ لڑکے ہمیں ناپسند کر کے چلے گئے ممی بتاؤنا ہم تینوں بہنوں کے سر پر بال کیوں نہیں ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہم تینوں بہنیں ہی گنجی ہیں اچھا ٹھیک ہے آج میں تمہیں سچ بتا ہی دیتی ہوں بیٹا میں ایک جادو گرنی ہوں میری پیچھے ایک دوست چڑیل پڑی تھی بیٹا جب تم تینوں بہنوں کا جنم ہوا تھا تو تم گنجی نہیں تھی تمہارے بال تو بہت زیادہ سندر تھے ایسے بال پوری دنیا میں کسی کے نہیں تھے آرتی تمہارے بال جادوی سونے کے بال تھے سپنا تمہارے جادوی چاندی کے بال تھے اور کاجل تمہارے تو جادوی ہیرے کے بال تھے ممی جب ہمارے جادوی بال تھے تو پھر اچانک کیا ہو گیا ہمارے بال کہاں غائب ہو گئے ہمارے جادوی بال کہاں ہیں ممی بیٹا اس دوسر چڑیل کو پتا چل گیا تھا کہ تمہارے بال جادوی ہیں اور وہے چڑیل تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ تمہارے جادوی بالوں کی وجہ سے وہے اس دنیا پر راج کر سکے اس لئے میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہارے بالوں کی بلی چڑھا دی اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنجا کر دیا اس دن سے لے کر آس تک میں نے کبھی اپنی جادوی شکتیوں کا استعمال نہیں کیا اور تمہیں وہاں سے بہت دور یہاں لے کر آ گئی تینوں بہنوں کو اپنے جادوی بالوں کی کہانے سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کاویری دیوی اور تینوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی ایک دن کاویری دیوی کے پاس ایک بڑی عورت آتی ہے اور وہے کاویری دیوی سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہو لیکن ان کے گنجے ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی شادی نہیں کر رہا ارے کاویری بہن سندرتا تو دل کی ہونی چاہیے تمہارا پورے گاہ میں بہت نام سنا ہے تم سب کی مدد کرتی ہو ضرور تمہاری بیٹی بھی تمہاری طرح اچھے سا بھاوکی ہوں گی مجھے نیک اور شوشل بہو چاہیے جو میرے گھر کو سورگ بنا دیں آج کل کی بہو تو پتہ نہیں سسرال میں آتے ہی آتنگ مچا دیتی ہیں بس مجھے ایسی ہی لڑکیوں کی تلاش تھی کیا تم اپنی بیٹیوں کی شادی میری بیٹوں سے کروگی مجھے تمہاری بیٹیاں پسند ہیں اممہ جی آپ نے تو میری سب ہی مشکلوں کو حل کر دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد اچھا سا مہرت نکال کر اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں کاویری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن وہے اس بات سے انجان تھی کہ وہے بوڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی چڑل ہے جس سے بچ کر وہے یہاں آئی تھی وہے بوڑی عورت اپنے گھر جا کر اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے بے اکوف کاویری میں نے تجھے اتنے سال آباد بھی اچھی طرح پہچان لیا لیکن تم مجھے نہیں پہچان پائی تم نے اپنی بیٹیوں کے جادی بال ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گائب کر دیئے تھے نا لیکن جب میں اپنے شیطان بیٹوں سے ان کی شادی کراؤں گی تو ان کے بال دوبارہ سے واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد انہیں اپنی بہو بنا کر ان کے جادی بالوں کی مدد سے اس دنیا پر راج کروں گی راج ایسا سوچ کر وہے چڑل بہت خوش ہو رہی تھی وہیں دوسری طرف کاویری اور اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوش تھی خوشی کے مارے ڈانس کر رہی تھی شادی کی تیاریاں زورو شورو سے چل رہی تھی ایک دن شادی کی شوپنگ کرنے کاویری اور اس کی تینوں بیٹیاں مول جاتی ہیں تب ہی کاویری کو وہے چڑل نظر آتی ہے وہے اسے آواز لگاتی ہے اممہ جی سنیے لیکن وہے چڑل اس کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس چڑل کا پیچھا کرنے کاویری اور اس کی تینوں بیٹیاں جاتی ہیں تو وہے چڑل اپنے گفہ میں جاتی ہے اور اپنے شیطان بیٹوں سے باتیں کرتی ہے تب ہی کاویری کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی چڑیل ہے جو ہمیشہ سے اس کے پیچھے پڑی تھی تب ہی وہ اس کے سامنے جا کر اس سے کہتی ہے دوست چڑیل تو نے مجھ سے میرا پتی چھلیا میری بچیوں سے ان کا پچپن چھلیا اور اب تو میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آگئی اپنے تینوں شیطان بیٹوں سے میری بیٹیوں کی شادی کرانا چاہتی ہے تاکہ ان کے جادوی بال دو بارہ سے آ جائیں اور تو انہیں اپنی بہو بنا کر ان کی بلی چڑھا کر شکتی شالی ہو جائے میں تجھے تیرے ناپا کی رادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اب تو میرے چنگل میں فچ چکی ہے تیری بیٹیوں سے تو میرے بیٹوں سے شادی ہو کر ہی رہے گی اب مجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا میری پیاری بیٹیوں اس دوست چڑیل نے میرا سوہک تو مجھ سے چھلیا لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی تم یہاں سے ترنت بھاگ جاؤ یہاں سے بہت دور چلی جاؤ کبھی کسی کے ہاتھ مت آنا بھاگ جاؤ میری پیاری بیٹیوں یہاں سے بھاگ جاؤ مگر ماں ہم تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے یہ چڑیل اور اس کے بیٹے بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ کے جان کو خطرہ ہے ہم آپ کو لیے بینا یہاں سے نہیں جائیں گے کاویری دیوی اپنی بیٹیوں سے صاف منع کر دیتی ہے کہ وہ اس دوس چڑیل کا نام اور نشان ختم کے بینا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی اور وہ اپنی جادو شکتیوں سے ایک کالین پرکٹ کرتی ہے اور اپنی تینوں بیٹیوں سے اس پر بیٹھنے کے لیے کہتی ہے سپنا کاجل اور آرتی بہت روتی ہیں لیکن وہ اپنی ماں کے آگے ہار مان جاتی ہیں اور وہ کالین پر بیٹھ کر اس دوس چڑیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب رہتی ہیں اور وہیں دوسری طرف کاویری دیوی اس چڑیل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کے تینوں شیطان بیٹوں کو تو مار دیتی ہے لیکن چڑیل کو نہیں مار پاتی اور اسی لڑائی میں کامیاب ری دیوی کی مرتی ہو جاتی ہے اور وہیں چڑیل تینوں بہنوں کا پیچھا کرنے چلی جاتی ہے لیکن وہیں تینوں بہنوں کو نہیں پکڑ پاتی تینوں بہنیں جادوی کالین پر اڑ کر بہت دور چلی جاتی ہیں اور وہیں ایک گاؤں میں ندی کے کنارے جا کر گرتی ہیں جہاں پر تین بھائی مچھلیاں پکڑ رہے تھے ہم تمہیں سب بتاتے ہیں ہم تینوں بہنیں ہیں اور ایک چڑل ہمارے پیچھے لگی ہے اس نے ہماری ماں کو بھی مار دیا ہوگا اور اب وہ ہماری شادی اپنے راکشس بیٹوں سے کرانا چاہتی ہے ہم ایک جادو گرینی کی بیٹیاں ہیں اور ہم ہمیشہ سے گنجے نہیں تھے ہماری جادوی بال تھے لیکن چڑل سے بچنے کی وجہ سے ہماری ماں نے ہمیں گنجہ کر دیا لیکن اب وہیں دوبارہ سے واپس آ گئی ہے ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا ہوگا ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تینوں بھائی بہت اچھے تھے ان سے تینوں بہنوں کی لاچاری دیکھی نہیں گئی اور وہیں ان سے شادی کر لیتے ہیں جیسے ہی تینوں بھائی تینوں بہنوں سے شادی کرتے ہیں تو ان کے جادوی بال دوبارہ سے آ جاتے ہیں آرتی کے سونے کے بال سپنا کے چاندی کے بال اور کاجل کے ہیرے کے بال آ جاتے ہیں ارے بہو پہلے تو تم تینوں گنجی تھی لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہو گئی تمہارے بال کتنے زیادہ سندر ہو گئے آرتی بہو تمہارے بال تو بالکل سونے کی طرح چمک رہے ہیں اور سپنا بہو تمہارے بال بالکل چاندی کی طرح چمک رہے ہیں اور کاجل بہو تمہارے بال ہیرے کی طرح چمک رہے ہیں آخر ان بالوں کا کیا رہسیہ ہے مجھے بھی تو بتاؤ ماں جی اب آپ یہ سمجھ لیجی کہ آپ کے گھر کی جو بھی گریبی تھی وہے ہم تینوں بہنوں کے جادوی بالوں کی مدد سے غائب ہو جائے گی ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے آپ ایک سکھی جیون ویعتید کریں گی اتنا کہتے ہی آرتی اپنے جادوی بالوں سے سونا پرکٹ کرتی ہے سپنا چاندی اور کاجل ہیرے جنہیں بیچ کر تینوں بھائی بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں تینوں بہنیں سب بھاؤ کی بہت اچھی تھی وہے ہمیشہ سب کی مدد کرنا چاہتی تھی اس لئے گاؤں کی گریبی ختم کرنے کے لیے وہے اپنے جادوی بالوں کا استعمال کرتی ہیں اور گاؤں میں سونا ہیرے اور چاندی باٹتی ہیں جس کی وجہ سے سمیترہ دیوی کا اس کے تینوں بیٹوں کا اور اس کی تینوں بہووں کا دور دور تک نام ہو رہا تھا جب اس بات کی خبر چڑیل کو لگتی ہے کہ سونپور گاؤں میں گریب لوگوں کو سونا ہیرہ اور چاندی باٹی جا رہی ہے تو اسے سمجھنے میں ایک منٹ نہیں لگتی کہ وہے تینوں بہنوں نے شادی کر لی ہے اور ان کے جادوی بال واپس آ گئے ہیں اور وہے گاؤں میں آ کر تباہی مچانا شروع کر دیتی ہے چاروں طرف آگ لگا دیتی ہے ماں جی وہے چڑل واپس آ گئی ہے آپ گھر سے باہر مت نکلئے اب تو ہم تینوں بہنیں اس چڑل کا سرواناش کر کر ہی واپس لوٹیں گے ایسا کہہ کر تینوں بہنیں اس دوست چڑل کو سبق سکھانے کے لیے اس کے سامنے آ جاتی ہیں تب ہی چڑل بہت خوش ہوتی ہے مجھے تب پہلے ہی پتا تھا تم بلکل اپنی ماں پر گئی ہو اس سے بھی گریب لوگوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارے جادوی بالوں کی مدد سے میں امیر ہو جاؤں گی جس کی مجھے پرسوں سے تلاش تھی دوست چڑل یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے کہ تم ہمیں مار کر ہمارے جادوی بالوں کو حاصل کر کر اس دنیا پر راج کرے گی اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ایسا کہہ کر تینوں بہنیں ایک ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے جادوی بالوں کی شکتوں کی مدد سے اور بھی زیادہ شکتی شالی ہو جاتی ہیں وہ چڑل تینوں بہنوں کو مارنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور تینوں بہنیں اپنے جادوی بالوں کی مدد سے اس دوسر چڑل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں اور اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تینوں بہنیں گاؤں میں جو بھی نقصان ہوا تھا اس کے لیے اپنے جادوی بالوں سے سونا ہیرہ اور چاندی لے کر پورے گاؤں میں باٹتی ہیں گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں اور تینوں بہنوں کے لیے تالیہ بجاتے ہیں تینوں بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مارکہ بدلہ لے لیا اور جو ان کے سر پر خطرہ تھا وہے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تل گیا ہے اور وہے اپنے سسرال میں ہنسی خوشی جیون ویتیت کرتی ہیں ایک بار کی بات ہے پریتی اپنی ماں سریکھا کے ساتھ رہا کرتی تھی وہے لوگ بہت گریب تھے پریتی جب پانچ ورش کی تھی تب ہی اس کے پتا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سریکھا نے پریتی کو بہت مشکلوں سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا سریکھا لوگوں کی گھروں میں جھاڑ پہنچے کا کام کرتی تھی اور جو بھی پیسے کماتی تھی اسی سے اپنی بیٹی کو دو سمیخہ کھانا کھلانا اسکول کی فیس جمع کرنا اور اس کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن پریتی کی ایک دوست کا جنم دن تھا وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ممی ممی میری دوست سپنا کا جنم دن ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے لیکن میرے پاس تو ایک بھی اچھی ڈریس نہیں ہے کیا آپ مجھے ایک نئی فروغ دلا دیں گی تاکہ میں اس کے جنم دن پر پہن کر جا سکوں اور میری انسلٹ نہ ہو میری پیاری بچی تمہیں گھر کے حالت پاتاتوں ہیں لوگوں کی گھروں میں کام کر کے چند روپیے ہی ملتے ہیں جس سے گھر کا کھڑچے چلانا اور تمہارے اسکول کی فیر چمہ کرنا میری لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن میری پیاری بچی تم چنتہ مت کرو میں تمہیں اس مہینے کے اندر اندر ایک نئی فروغ ضرور دلا دوں گی ابھی جو ہیں انہی میں گزارہ کر لو پریتی بہت سمجھدار تھی اسے اپنی غریبی کا بہت اچھے سے پتا تھا اس لئے وہ اپنی ماں سے کم ہی زید کیا کرتی تھی پریتی اپنے دوست سپنا کے جنم دن پر اپنے پرانے کپڑوں میں ہی چلی چاہتی ہے سپنا کے جنم دن پر سب ہی نے بہت زیادہ برانڈڈ کپڑے پہنے تھے اور سب کے ہاتھوں میں مہنگے مہنگے گفٹ بھی تھے پر بیچاری پریتی خالی ہاتھ گئی تھی یہ ہے دیکھر سپنا کے دوست پریتی کا بہت مزا کھڑاتی ہیں ارے یار سپنا تو انہیں اس گریب ہی کارن کو بھی اپنے جنم دن پر انوائٹ کیا ہے ہمارا تو سارا اسٹیٹس ہی ڈاؤن ہو گیا اس کے کپڑے تو دیکھو بہن جی کے کیسے ہیں فٹے پرانے سنا بہن جی کیا تمہیں اتنی بڑی پارٹی میں آتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں ہے کم سے کم کچھ ڈھنکے کپڑے ہی پہن کر آ جاتی گفٹ تو نہیں لے کر رہی اس سے اچھے کپڑے تو ہمارے گھر کے نوکرانی پہنتی ہیں لیکن اس کی اوقات تو ہمارے نوکرانی جتنی بھی نہیں ہے اور آگے اتنی بڑی پارٹی میں خالی ہاتھ تیرے لیے ایک گفٹ بھی نہیں لے کر آئیں اور ہم کتنے مہنگے مہنگے گفٹ لے کر آئے ہیں ارے یار یہ پڑھائی میں اچھی ہے اس لئے میں نے اسے اپنا دوست بنا کے رکھا ہے ورنہ میں بھی اسے دوستیں نہیں کرتی کیونکہ یہ اتنی زیادہ غریب جو ہے یہ سمجھے کہ میری غلام ہے میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی ہے میرا ہومورک ہو جاتا ہے اسکول کا کام سمی پر رہتا ہے اس لئے اسے دوست بنا کے رکھا ہے ورنہ تمہاری طرح مجھے بھی غریبوں سے بہت زیادہ نفرت ہے سپنا آج تم نے میرا دل توڑ دیا مجھے لگا تھا کہ تم اور امی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو تم نے میری ایمانداری دیکھ کر میرا صاف من دیکھ کر مجھے سے دوستی کی ہے لیکن نہیں تم نے تو مجھے اپنا گلام بنا کے رکھا ہے اپنا پال تو کتہ سمجھتی ہو سپنا ایک بات یاد رکھنا دوستی اسٹیٹس دیکھ کر نہیں کی جاتی دوستی میں پیار بھروسہ اور وشواس ہونا چاہیے لیکن یہ تم نہیں سمجھوگی کیونکہ تمہیں اپنے امیر ہونے پر بہت زیادہ غمند ہے ایسا کہہ کر پریتی روتے ہوئے گھر آ جاتی ہے پریتی بہت زیادہ فوڈ فوڈ کر رو رہی تھی تب ہی پریتی کی ماں پریتی سے پوچھتی ہیں تو پریتی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں ہم گریب کیوں ہیں ہماری قسمت اور جیسے کیوں نہیں ہے ماں آپ کو پتہ ہے سپنا مجھے اپنے دوستیں نہیں مانتی وہ ہے تو بس اپنا ہومور کرانے کیلئے مجھ سے بات کرتی ہے لیکن میں تو اس سے اپنے سچے دوست مانتی ہوں ہم گریبوں کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنے کے لئے ان کی گلامی کرنی پڑتی ہے ماں ایسی زندگی کا میں کیا کروں مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی سریکھا اپنی بیٹی کو دلاسہ دیتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں ایک دن چھٹی ہو جانے کی بعد دو بچے فٹے پرانے کپڑوں میں سپنا اور اس کی دوست کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیدی دیدی ہماری مدد کرو ہم دونوں بھائی بہن نے کچھ بھی نہیں کھایا ہم بھوکے ہیں اور اگر ہم نے کسی سے کچھ کھانے کے لئے مانگا تو انہوں نے ہماری پٹائی بھی کی دیکھو ہمارے سر سے کھون بھی نکلی رہا ہے گرپیا کر کے آپ ہماری مدد کرو چھے چھے ہٹو یہاں سے دور ہو جاؤ تمہارے اندر سے کتنی بدبو آ رہی ہے اور ہم کیا تمہاری مدد کرنے والے نظر آ رہے ہیں ہم تمہارے کوئی مدد نہیں کریں گے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بھیکاری بچے تمہارے ماں باپ کہاں ہیں لگتا ہے انہوں نے تمہیں بھیک مانگنے کے لئے بہاں نکال دیا چلا جاؤ یہاں سے سارا مونٹ خراب کر دیا سپنا بیچارے ان دونوں ماسوم بچوں کی طرف تو دیکھو یہیں کتنی زیادہ بھوکے ہیں اور انہیں چوٹ بھی لگی ہے کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے تم تو اتنی زیادہ امیر ہو لیکن دل کی بلکل غریب پیارے بچوں میرے پاس تمہیں دینے کے لئے زیادہ نہیں ہیں یہ لوگ بیس ارپے ہیں سپنا یار دیکھ تو ایک بھیکارین کیسے دوسری بھیکاریوں کی چنتہ کر رہی ہے ایسا کہہ کر سپنا اور اس کے دوست پریتی کا بہت مزاک اڑاتے ہیں لیکن پریتی کو ان کی بات کا برا نہیں لگتا اور وہے دونوں بچوں کی مدد کر کر گھر جا رہی تھی کہ تب ہی اسے راستے میں ایک زخمی پتہ ملتا ہے وہاں درد سے کرہا رہا تھا پریتی اس کتے کی مدد کرتی ہے پریتی یہ تو کیا کر رہی ہے اس کتے میں سے کتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے مکھیا بھی بھینا رہی ہے تو انہیں اسے گود مٹھا لیا چھ سپنا تمہیں دکھائے نہیں دے رہا یہ درد میں ہے ہمیں اس کی مدد کرنے چاہیے ہمیں مصیبت میں آئے انسان ہو یا جانور سب ہی کی مدد کرنے چاہیے یہی انسانیت ہوتی ہے اور تمہیں اتنی بدبو آ رہی ہے تو اور دوسرے راستے سے چلی جاؤ لیکن نہیں جاؤگی گھر جانے کا تو صرف ایک یہی راستہ ہے نا پتہ نہیں تم ہمیشہ اپنے گھمڑ میں چور چور کیوں رہتی ہو زیادہ بگ بگ مت کر مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تیرے ساتھ گھر جانے کا وہ تو گھر جانے کا صرف ایک یہی راستہ ہے اس لئے تیرے ساتھ جا رہی ہوں سپنا پریتی سے ایسا کہی رہی تھی کہ تب ہی وہ کتہ ایک سندر پری کے روپ میں آ جاتی ہے اور وہ سندر پری پریتی سے کہتی ہے پریتی تم بہت اچھی ہو تمہارا دل بہت بڑا ہے تمہارے پاس صرف بیس روپے ہی تھے اور وہ بھی پیسے تم نے گریب بچوں کو دے دیئے پھر تمہیں ایک زکمی بدبودار کتہ ملا تم نے اس کی مدد کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائی اور سپنا تم بہت بری ہو تمہارے پاس کتنی ساری دھن دولت ہے لیکن اس دھن دولت کا کیا فائدہ جو وہے دوسروں کے کام نہ آ سکے پریتی میں تمہیں اپنے دنیا میں لے کر جانا چاہتی ہوں وہاں پر میرے جادوی فرو کے تین ندیاں ہیں وہاں جا کر تمہیں بہت اچھا لگے گا اور وہے ندیاں بہت زیادہ سندر ہیں پری کی یہ باتیں سن کر پریتی بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن سپنا اندر ہی اندر بہت زیادہ چڑتی ہے دیکھو تو اس غریب کی قسمت اب یہ پری کے ساتھ پری کے دنیا میں جائے گی پریوں کے دنیا تو کتنی ساری سندر ہوتی ہے اور یہ پری اسے اپنی جادوی فرو کے تین ندیاں بھی دکھائے گی جو کہ بہت زیادہ سندر ہیں اس غریب کے تو مجھے آگے پری جی اگر آپ پرانا مانو تو کیا میں اپنی دوست سپنا کو بھی آپ کے دنیا میں لے کر آ سکتی ہوں آپ کے جادوی فرو کے تین ندیاں اگر سپنا بھی میرے ساتھ دیکھے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے اگر تم اپنی دوست سپنا کو ہمارے ساتھ لے کر آنا چاہتی ہو تو شوق سے لے کر آو لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھی ہاں رکھنا وہاں جا کر کسی بھی چیز کا لالچ مت کرنا ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا وہے پری سپنا اور پریتی کو اپنے ساتھ اپنے دنیا میں لے جاتی ہے سپنا اور پریتی وہاں جا کر وہاں کے سندر سندر نظارے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں کچھ دور چلنے کے بعد سپنا اور پریتی کو پریوں کی جادوی فروغ کے تین ندیاں نظر آتی ہیں ایک ندی کے پاس سونے کا فروغ تھا دوسری ندی کے پاس چاندی کا فروغ تھا اور تیسری ندی کے پاس فٹا پرانا بہت بیکار سا فروغ تھا جنہیں دیکھ کر پریتی اور سپنا دونوں ہی چونک جاتی ہیں تب ہی وہاں پر رانی پری آتی ہے اور وہے سپنا اور پریتی سے کہتی ہیں تمہارے سامنے پریوں کی تین فروغ کی ندی ہیں اگر تم جادوی تیسری ندی کا فروغ پہنتی ہو تو تم ایک ایسے دنیا میں پہنچ جاؤ گی جہاں پر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے وہاں جا کر تم ان کی سیوہ کرو گی لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر تم جادوی سونے اور چاندی کی ندی کے فروغ پہنتی ہو تو تمہیں بہت ساری دھن دولت ملے گی اب تمہارے ہاتھ میں ہے کی تم پریوں کی جادوی فروغ کی کون سی ندی کا کون سا فروغ پہننا چاہتی ہو پری جی مجھے آپ کی جادوی تیسری ندی کا فروغ چاہیے تاکہ میں مسئیبت میں آئے لوگوں کی مدد کر سکوں مجھے دھن دولت کا لالچ نہیں ہے میرے پاس جو بھی ہے میں اسی میں خوش ہوں ہمیشہ تو بیو کو فی رہنا تو اتنی زیادہ غریب ہے پھر بھی تو لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہی ہے تو جیسا پاگل میں نے آس تک نہیں دیکھا میرے پاس تو اتنی ساری دھن دولت ہے پھر بھی مجھے تو دھن دولت ہی چاہیے جس کی مدد سے میں پورے دنیا پر راج کروں گی پری مجھے آپ کی سونے کی فروغ کی ندی کا سونے کا فروغ اور چاند کی فروغ کی ندی کا چاندی کا فروغ چاہیے تاکہ میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں پری پریتی کو تیسری ندی کا فٹا پرانہ فروغ پہننے کے لیے دے دیتی ہے جسے پہنتے ہی وہ بہت زیادہ سندر ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے دھن دولت کا امباری لگ جاتا ہے اور جیسے ہی سپنا جادوی سونے کی فروغ پہنتی ہے تو وہ بہت زیادہ بس صورت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جادوی چاندی کی فروغ پہنتی ہے تو اسے کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ زور زور سے چلاتی ہے تب ہی پری سپنا سے کہتی ہے تم جانتی ہو تم اتنی زیادہ بس صورت کیوں ہو گئی کیونکہ تم نے دھن دولت کا لالچ کیا اور میں نے تمہیں پیر تھیوی پر ہی بتا دیا تھا کہ وہاں جا کر تمہیں لالچ نہیں کرنا اپنی دوست کو دیکھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گریب تھی پھر بھی اس نے دوسروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا دھن دولت کا لالچ نہیں کیا پری جی سپنا کو درد ہو رہا ہوگا پلیز آپ اسے ایسی سزا مت دیجئے اسے پہلی کی طرح ٹھیک کر دیجئے یہ ہے میری دوست ہے اور میں اپنے دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی اگر آپ چاہو تو آپ نے مجھے جو بھی کچھ دیا ہے وہ آپ واپس لے سکتی ہیں لیکن میری دوست کو ٹھیک کر دو پریتی تم کتنی اچھی ہو میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا تمہاری غریبی کا مزہ کڑا ہے تمہیں کبھی اپنے دوست نہیں سمجھا اور تم میرے لئے اتنا سب کچھ کر رہی ہیں آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دوستیں کیا ہوتی ہیں مجھے دوستی کا مطلب سمجھ میں آ گیا میری پیاری دوست ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سپنا پریتی سے سچے دل سے معافی مانگ رہی تھی اس لئے وہ پہلے کی طرح سندر ہو جاتی ہے اور اسے کرنڈ بھی نہیں لگتا اور اب سپنا پریتی کی سب سے اچھی اور سچی دوست بن چاہتی ہے سپنا اور پریتی پری کی دنیا سے واپس آ چاہتی ہیں اور پردھوی پر آ کر ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتی ہیں اور اب پریتی بھی بہت زیادہ امیر ہو چکی تھی وہ اپنے ساسات اور بھی لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے